اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد میرے مولا امام علی رضا علیہ السلام کے ایام ہیں اور میرے مولا کے کئی لقب ہیں جن میں سے آپ کو زامن آہو بھی کہا جاتا ہے آپ کو غریب الغربہ بھی کہا جاتا ہے میرے مولا امام علی رضا علیہ السلام کا امام زامن سب جانتے ہیں کہ کیوں باندھا جاتا ہے کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام زامن یا امام زامن جو ہم بانتے ہیں وہ امام زمانہ کے لیے بانتے ہیں کہ وہ ہماری حفاظت کریں گے لیکن یہ زمانے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ امام زامن جو آپ بانتے ہیں یہ زمانت کے لیے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اب اپنا زامن چن لیا ہے اور وہ ہمارے آٹھویں امام ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہرے رنگ کا ہی ہم کیوں امام زامن بانتے ہیں جب حرم میں جاتے ہیں تو ہرے رنگ کی ہی آپ کو حرم میں چادر ملتی ہے اور ہرے رنگ کا ہی امام زامن ہوتا ہے ہرے رنگ کا کیوں ہوتا ہے اس لیے ہوتا ہے کہ میرے مولا امام رضا علیہ السلام کو ہرہ رنگ بہت پسند تھا آپ نے ایک ہرنی کو پناہ دی تھی اس لیے اور زمانت لی تھی آپ کو امام زامن کہا جاتا ہے آپ کو ہم جتنے بھی آپ کی صفات اور کمالات بیان کریں وہ کم ہیں لیکن ایران میں ہر سال یہ ایک تقریب منائی جاتی ہے کہ جب آپ کی ولادت کے دن ہوتے ہیں تو جو لوگ قید میں ہوتے ہیں ان کو کچھ لوگوں کو رہائی دی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے زامن اب امام علی رضا علیہ السلام ہے اور یہ ہر سال ہوتا ہے کہ امام زامن علی رضا کی ولادت کے موقع پر ایران میں قابل معافی جرائم میں ملوث کچھ مجرموں کو جیل سے آزاد کیا جاتا ہے لیکن اس سال جیل سے رہائی دینے کے لیے ایک عجیب طریقہ آسمائی کیا اور وہ یہ کہ جیل میں جو لوگ قید تھی وہاں پر سپیکر پر جیل میں اچانک صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد ایک اعلان ہونا شروع ہو گیا اور وہ اعلان یہ تھا کہ جو بھی مجرم ہیں ان سب کو دفتر میں بلائی جاتا ہے کہ وہ سب حاضروں ہوں اور پھر یہ افراد جیل کے مرکزی دفتر میں حاضر ہو جائیں اور وہاں ان سے کوئی ضروری کام ہے لوگوں کی جن کی نام بھی سپیکر پر اعلان کیا گیا تھا وہ سب کے سب ایک لائن میں جا کر دفتر کے سامنے کھڑے ہو گئے اور باری باری جانے لگے ایک شخص کہتے ہیں کہ میں جب اندر داخل ہوا آفیسر بیٹھے تھے انہوں نے مجھے سلامہ لکھ کہا میں نے انہیں والکم السلام کہا اور میں نے پھر ان سے پوچھا کہ آپ نے مجھے کس کام کے لیے بلائے ہے تو انہوں نے کہا کہ تم سے کام ہے ضروری کہا جی میرا نام سپیکر پر لیا گیا ہے اور اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا ایک بندہ آپ کا زامن بن رہا ہے اور ایک بہت ہی عالی انسان ہے اور وہ انسان آپ کے بہت نزدیک لوگوں میں سے ہے تو وہ شخص کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوں اور میں نے کہا کہ آقای مطرم نزدیک لوگوں میں سے کوئی بندہ میری زمانت دے گا اس لیے کہ میں اتنے سال سے جیل میں ہوں میرے پاس تو کوئی بھی رشتہ دار بھی نہیں آیا کسی نے میری زمانت نہیں دی تو میری زمانت کون دے گا کون وہ نیک بندہ ہے کہا وہ ایک بندہ ہے جو تس سے بہت محبت کرتا ہے جو تیری طرف بہت توجہ رکھتا ہے اور تو شاید اس کو بھول چکا ہو لیکن وہ بندہ تجھے یاد رکھتا ہے وہ نیک بندہ اور وہ کہتے ہیں شخص وہ مجرم کہ آقای مطرم میرا کوئی نزدیک بندہ نہیں تو انہوں نے کہا اچھا بیٹھو اور کرسی دی جس پر وہ بیٹھ گیا اور انہوں نے کہا اب ہم تمہاری زمانت کے لئے ایک درخواست لکھتے ہیں کہ اس بندہ اللہ کے بندے نے نیک بندے نے تمہاری زمانت کی ہے اور اس کی طرح سے اب ہم درخواست لکھتے ہیں انشاءاللہ آسانی ہوگی اور آپ آزاد ہو جائیں گے تو وہ شخص کہتا ہے کہ آقای مطرم میرا نہ تو کوئی زامن ہے اور نہ زمانت دینے کے لئے کوئی اور چیز ہے میرے پاس کوئی رقم نہیں میں کیسے زمانت دوں گا تو انہوں نے کہا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تمہارا زامن تمہاری زمانت دے رہا ہے اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے جرم کیوں کیا تھا تو اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آگئے اس مجرم کی آنکھوں میں آپ جانتے ہیں کہ میرے دو بچے ہیں اور میرا بیٹا بڑا ہے اور وہ بیمار ہے میں بڑی عزت کے ساتھ زندگی بسر کر رہا تھا لیکن حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ میرا گزارہ نہیں ہو رہا تھا اور میں جتنی بھی محنت مزدوری کرتا تھا میرے گھر کا خرچہ نہیں چل رہا تھا تو مجھے مجبوراً چوری کرنے پڑی میں چوری کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن میں مجبور ہو گیا تھا تو وہ شخص کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم نے اپنا اقرار جرم کر لیا ہے اور تم نے اپنی وجہ بھی بتا دیا کہ جس وجہ سے تم نے چوری کی تھی اور اس کے بعد انہوں نے اپنی زمانت کی درخواست پوری مکمل کی اور پھر زمانت کا کاغذ اس کے طرف بڑھا کے کہا یہاں پر آپ تستخط کریں وہ شخص وہ مجرم کہتا ہے یہ تو بتا دیں کہ کس نے ہماری زمانت کی ہے وہ ابھی کوئی جواب نہیں دے پائے تھا آفیسر کہ اتنے میں فون پر کوئی کال آئی انہوں نے اٹھایا السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ اور دوسرے جو دوسری طرف فون پر انسان تھا اس سے بات کرنے لگے تو کہا کہ ہاں اس آفیسر نے کہا ہاں وہ بندہ جس کے آپ نے زمانت دی ہے وہ دفتر میں میرے سامنے بیٹھا ہے اور آپ کا انتظار کر رہا ہے کہ کونسا نیک بندہ ہے کہ جس نے میری زمانت دی ہے کہ اس وقت دنیا میں کوئی میرا زامن نہیں ہے اور وہ میری زمانت دے رہیں اس نے کہا یہ بالکل سامنے بیٹھے ہیں اور بہت بے قرار ہیں آپ سے ملنے کے لئے یہ باتیں کرنے کے بعد انہوں نے فون بند کیا اور کہا کہ وہ نیک بندہ آپ سے ملاقات کے لئے آیا ہی جاتا ہے یہ بہت بے تابانہ انداز میں دروازے کی طرح دیکھ رہا تھا کہ وہ کونسا ایسا نیک بندہ ہے اللہ کا نیک ترین بندہ ہے وہ کونسا عالی انسان ہے جو اس غربت میں اس پریشانی میں اس تکلیف میں اس قید میں میری مدد کرنے والا ہے کہ اتنے سال سے میں قید میں ہوں کہ اسی نے میری مدد نہیں کی کسی نے مجھے چھوڑانے کی کوشش نہیں کی اور وہ دلی دل میں سوچ رہا تھا کہ انہوں نیک بندہ جیسے ہی آئے گا میں اس کے قدموں میں گر پڑوں گا اس کے ہاتھوں کے بوسے لوں گا کہ اتنے میں دروازہ کھلا اور وہ آفیسر جو تھا وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ وہ آ گئی ہیں دروازہ کھلا وہ بیتاب ہے کہ میں اس بندے سے ملوں گا تو کیا دیکھتا ہے کہ دو مولا کے خدمت گزار اس کمرے میں اس آفیس میں اس دفتر میں داخل ہوئے اور ان کے پاس میرے مولا کی وہ سنت تھی جس کو وہ اٹھا کر لے کر آ رہے تھے اس شخص نے جیسے ہی دیکھا اس مجرم نے یہ دیکھا کہ وہ مولا کی لے کر آ رہے ہیں اس در وہ اکتم آگے بڑھا اور میرے مولا کی اس نشانی کو چومنے لگا اور رونے لگا اور زار و قطار روتا جا رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا میں آپ کے غربت پر قربان میرے مولا میرے مولا امام زامین میرے مولا آپ نے میری زمانت دی ہے میرے مولا میں آپ کا مجرم میرے مولا مجرم سے غلطی ہوئی ہے میرے غریب مولا آپ نے میری زمانت دی ہے روتا جا رہا تھا تڑپتا جا رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا مولا رضا آپ نے میری زمانت دی ہے آپ نے مجرم کو اس وقت جیل سے رہائی دلوائی ہے بے قرار ہو کر رو رہا تھا اور وہ شخص جو میرے مولا کی سند لے کر آیا تھا اس سے لپڑ گیا اور ساروں قطار روتا جا رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا واقعی میرا مولا سخی ہے کریم ابن کریم ہے یہ واقعی سیدہ کا لال ہے یہ ابن رسول اللہ ہے یہ ابن علی ہے یہ ابن الحسین ہے یہ ابن موسیٰ قاظم ہے جس نے مجھ جیسے مجرم کو اس قید سے رہائی دلائی اور کہتا جا رہا تھا مولا آئندہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا آپ نے مجھے اس قید سے چھڑا کے آپ میرے زامن بن گئے مولا آپ نے میری زمانت دے دی بار بار یہ لفظ دوراتا چلا جا رہا تھا میں کہتا ہی میرے مولا امام رضا علیہ السلام جس طرح آپ نے اس مجرم کو قید سے رہائی دلائی ہمیں گناہوں کی زندگی سے رہائی دلائی میرے مولا ہماری گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دیں اس وقت کے سرقے میں آپ کی جدہ فاطمہ تو زیرہ سعیدہ تو نساء العالمین کا واسطہ اے میرے مولا جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دیں ان کے قبروں کو نور محمدی سے منور کر دیں اے میرے مولا چوپے اولاد ہیں آج کے دن کے صدقے میں میرے مولا انہیں اولاد عطا کریں اے میرے مولا جو بے روزکار ہیں ان کو روزکار عطا کریں جو بیمار ہیں ان کو صحت کلی عطا کریں اے میرے مولا آپ دلوں کی حاجتوں کو جاننے والے ہیں جو پریشان حال ایسے لوگ ہیں جن کے زبانوں پر اپنی خواہش نہیں آتی مگر آپ تو دلوں کا حال جانتے ہیں میرے مولا ہر ایک کی پریشانیوں کو دور کر دے غموں تکلیفوں کو دور کر دست غیب سے رزق اتا کر کسی کا محتاج نہ کر سوائے اپنے روز محشر میرے مولا ہمیں میرے مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے سائے میں جگہ ملے میرے مولا علی علیہ السلام کے علم کے سائے میں جگہ ملے اور میری بی بی فاطمہ کی چاتر کے سائے میں جگہ ملے اے میرے مولا ہمارے گناہ قبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا اور ذکر کو قبول کر لینا اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ